اور ہم خبر امیستار سے جمہو کشمی سرکار چوبیس اپریل سے تین ہزار پانچ سو پینسٹھ پنچائتوں میں کسان سمپرک ابھیان شروع کرے گی جو چار مہینہ تک چلے گا کسان سمپرک ابھیان کے شبارم سواروں کے سنبند میں آج جمہو میں ہونے والے پروگرام میں اوپ راجی پال بھاگ لیں گے کرشی اتپادن ویبھاگ کی اترکت مکھ سچیو اٹل ڈلو نے کہا کہ کسان سمپرک ابھیان یہ کرشی اتپادن منترالے کا کارکرام ہے جس کا ادیش پورے کینشاست پردیش میں کسانوں کے سامان کالیان کے لیے ہے سبی زیروں کے لیے دو ہزار چار سو سہائق کارکرتاؤں کی پہچان اور انہیں پرشکشن دیا کیا ہے کسانوں کو کسٹ کرنے کے لیے پینتالیس نردی شاتمک ویڈیو اردو ہندی ڈوگری کشمیری اور انگریزی میں تجار کیے گئے ہیں کرشی اتپادن ویبھاگ ایک آن لائن کوشل منچ دکش کسان لانچ کرے گا جو کسانوں کے لیے سیکھنے کے اوثر پردان کرے گا اور اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے لیے بات کریں اپنے سماداتہ راجن ویعت سے راجن یہ کسان سمپرک ابھیان جو ہے اس کا مکہ ادیش اور کیا کیا اس میں شامل ہے اور کس طرح سے کسان اس سے جوڑیں گے اور کس طرح سے یہ اس کا جو فائدہ ہے وہ زمین پر اترے گا چونکہ ایسے کارکرم کئی بار ایسا ہوتا ہے جس سے کنیکٹ نہیں بن پاتا لیکن یہ کارکرم اپنے آپ میں اگر الگ ہے تو کیوں بلکل وسار جو کسان سمپرک ابھیان ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو سیڈرلی سپونسٹ سکیمز ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ کسانوں کو مل جائے کل اٹھارہ سے بیس ایسی سیڈرلی سپونسٹ سکیم ہے جو کسانوں کے لیے بنی ہیں لیکن صحیح اویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچ پاتا ہے اور اس کے ساتھ جو لگ بگ جو ہے تینتیس سو پینتیسٹھ پلچائے بلکے ایسے ہیں جہاں پہ یہ کسان سمپرک ابھیان چلایا جائے گا اس میں کسانوں کو عفت کرتا جائے گا ویبھن جو سکیم سے اس کے تحت بھی اور جو اب پہلے مینول کارڈ ہوتے تھے کسان کارڈ اب ان کو تبیل کر دیا گیا ہے سمارٹ کسان کارڈ میں وہ بھی ان کو جو ہے وہ بتایا جائے گا اور کسانوں کو جتنے بھی کوسس جو نئے کوسس آئے ہیں کسانوں کے لیے جو کی سکواست جو ہماری یونیورسٹی ہے خاص اگرکلچر کے لیے شیر کشمیز یونیورسٹی آف اگرکلچر سائنس اس کے بھی کئی ایسے پورسس ہیں جس سے کسان کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے باوت کی ابگرد جو ہے وہ کسانوں کو کروانے کے لیے اس پروگرام کو ارگنائز کروائے جائے گا ایک ایب بھی لانچ کیا جائے گا تک کسانوں کو جتنی بھی ایمپورمیشن ہے جو منڈیوں کے بارے میں کہاں ان کو اپنے اناج کی جو وہ اگاتے ہوں اس کی خپت کر سکتے ہیں مارکٹ تک وہ کیسے پہنچ سکتے ہیں کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ انفرمیشن دینا ہی اس کسان سمپرک ابھیان کا مقصد ہے اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ جتنے آفیسرز ہیں جو حکومت کا عملہ ہے وہ ایک سمپرک ابھیان چلائے گا پینٹسٹو پینٹسٹ پینچائت حلکوں میں اس سے بھی ہم ایک طرح سے بیکٹو ویلیج کا ہی ایک پروگرام مان سکتے ہیں اسی طرح پہ ہے اور اس میں پنچائت لیول پہ کسانوں کو عبادت کروانے کے لیے سکیموں کے لیے ویبھین پروگرام چلائے جائیں گے جس طرح سے ہم کہیں گے ایک چوپان ٹائپ بھی کھوں گی جس میں کسانوں کو کسٹا کر کے یہ بتایا جائے گا کہ یہ سکیم ہے یہ فصل بیما سکیم ہے یہ اگر آپ کی فصل خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو اتنا بیما مل سکتا ہے کیونکہ کئی سکیم جو ہیں وہ جیوٹی میں اب ایمپلیمنٹ ہوئی ہے لیکن اس کی صحیح جانتا ہی وہ کسانوں کے پاس نہیں ہیں تو یہ پروگرام ایمائنوں میں اپنے لیے اپنے آپ کے کافی خاص ہونے والا ہے اس میں کافی سنچھا میں جو جمعو صوبت یا ویبھین علاقوں سے کسان بھی ہوں گے اور ال جی منوسنا خود اس میں شرکت کریں گے جی ویسال جی تو راجن کے کسان سمپر کا بھیان جو ہے آپ نے بتایا کہ یہ ایک طرح کا بیک ٹو ویلچ پروگرام ہے اور اس سے کسانوں کو کیسے ان کے جیوہ میں بہتری لائے جائے الگ سرکاری جتنے بھی سکیم ہے اس کا فائدہ بتاتے ہوئے میں ہی جانا چاہنا تھا کہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سارے سرکاری ایسی جو جنائے ہیں جو کسانوں کے لیے ہیں لیکن عام دور سے کسان اس کا فائدہ اٹھا نہیں پاتے چونکہ اس سے بہت ساری باریکی یا تقنیقی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو کیا اسے اس بار خاص طرح سے کسان سنپر کا بھیار میں درشایا جائے گا بتایا جائے گا اس کی باریکیاں بتایا جائیں گی اور کیسے اس کو آسانی سے آگے کیا جا سکتا وہ بتایا جائے گا بلکل عبیس سارا آپ نے صحیح کہا کہ اس جو پروگرام میں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پسل بیما یوں دا ہے ہم ایک اگزامپل لیتے ہیں اس کی کئی جو ہے جانکاریاں نہیں ہیں کسانوں کے پاس تو بھی پہلے پینتیس پرسند سے چالیس پرسند کا معافضہ ملتا تھا اب پہلے جو جمعو کے کچھ زلوں کا کیے سیمیر تھی اب یہ جمعو کشمیر کے بیبھن زلے بیس زلے اس میں جو ہیں وہ شامل کر دیئے گئے ہیں ایک ایسی کئی جانکاریاں ہیں جو کسانوں تک ابھی نہیں پہنچی ہیں تو یہ جو سمپر کا بھیان چلایا جائے گا اس کا مقصد یہی ہے کسانوں تک پہنچنا ہے بجائے کہ کسان حکومت تک پہنچے یہ ایفٹ یہ ہے کوشش یہ ہے کہ جو عملہ ہے وہ جو ہے کسانوں تک پہنچے ان کو وہاں پہ گائیڈ کیا جائے یدی اگر کوئی دھان کی کھیتی کرنا چاہتا ہے کوئی چاول کی کھیتی کرنا چاہتا ہے کوئی جمعو جو زلہ ہے وہاں پہ چاول کی کھیتی آرز پورا میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے لئے کس طرح سے بہتر مارکٹ مل سکتی ہے کس طرح سے اس کے اچھے دام مل سکتے ہیں کس طرح سے اس کے تحت کچھ سینٹرلی سپونسٹ سکیم ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو تمام یہ جانکاری کافی اہم رہنے والی ہیں سب سے اہم بات ہے کہ پہلے وہ مینول کارڈ ہوتے تھے جس کی تحت کسان سیوہ کارڈ ہوتے تھے اب وہ سمارٹ کارڈ میں طبیل ہو گئے ہیں لگ بگ وہ ایٹی ایم کارڈ جیسے بند پنجھ گئے ہیں بہت شکریہ آپ کا راجت تمام جانکاری کے لئے اور اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر ہے اس کا رخ کریں گے اور یہ خبر ہے